السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے کھلانے والا پلانے والا اور ہر مسئیبت میں کام آنے والا کون ہے سوچو آسمان سے پانی کس نے برسایا زمین پر درخت کس نے اگائے درختوں میں پھل کس نے لگائے ترہ ترہ کے پھل ہم کو کس نے کھلائے یہ میٹھا میٹھا پانی ہم کو کس نے پلایا ہماری بھوک میں کون کام آیا ہماری پیاس کو کس نے بجھایا تم کہو گے اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں کسی مسئیبت میں گرفتار ہوتے ہیں کوئی تکلیف ہم کو ستاتی ہے کوئی ضرورت ہم کو پیش آتی ہے تو ہم کس کو یاد کرتے ہیں کس سے اپنی فریاد کرتے ہیں بیماری میں شفاہ دینے والا مسئیبت سے نجات دینے والا تکلیف کو دور کرنے والا ہر ضرورت کو پورا کرنے والا کون ہے تم کہو گے اللہ اچھا پھر غور کرو اگر وہ آسمان سے پانی نہ بڑھ سائے زمین میں درخت نہ اگائے ہمارے کھانے کے لئے کوئی چیز نہ پیدا کرے ہمارے پینے کے لئے میٹھے پانی کا سامان نہ کرے بیماری میں ہم کو شفاہ نہ دے مسئیبتوں سے ہمیں نجات نہ دے ہماری ضرورتوں کو وہ پورا نہ کرے پھر کون ہے جس کو ہم اپنی بھوک کے وقت پکارے جس کو ہم پیاس میں پکارے تم کہو گے اللہ جس کو ہم پیاس کے وقت یاد کریں جس سے ہم بیماری میں شفاہ کے لئے دعا کریں جس سے ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے درخواست کریں تم کہو گے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں پھر اگر وہ ہم کو بھوکا رکھنا چاہے تو کوئی روزی دینے والا نہیں اگر وہ ہم کو پیاسا رکھنا چاہے تو کوئی پانی دینے والا نہیں اگر وہ ہم کو بیمار رکھنا چاہے تو کوئی شفاہ دینے والا نہیں اگر وہ ہم کو مسئیبت میں رکھنا چاہے تو کوئی مسئیبت سے نجات دینے والا نہیں اگر وہ ہماری ضرورتوں کو پورا نہ کرنا چاہے تو کوئی ہماری ضرورت کو پورا کرنے والا نہیں تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ جواب دیجئے کمنٹ باکس میں کہ پانی کو کس نے برسایا درخت کس نے اگائے مصیبت میں کون کام آتا ہے بیماری سے شفا کون دیتا ہے